اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر ملہدین سے جب بات ہوتی ہے خدا کی ذات کے حوالے سے تو وہ اس بیس پہ خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں کہ چونکہ خدا کی ذات نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے اس لیے ہم خدا کو نہیں مانتے تو آج ہم اسی ٹوپک پہ بات کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو وہ نظر کیوں نہیں آتے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا دکھائی نہ دینا نظر نہ آنا اس شیعہ کے یہ کسی وجود کے موجود نہ ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کسی شیعہ کا نظر نہ آنا دکھائی نہ دینا اس کے موجود ہونے کی دلیل نہیں ہوتا سائنس بھی ایسی بہت سی چیزوں کو مانتی ہے کہ جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہوتا ہے سائنس ان کو مانتی ہے اس پہ ایمان رکھتی ہے تو انہی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز پر اگر ہم بات کریں اور اس چیز کے اوپر جس کے اوپر پوری کی پوری سائنس کھڑی ہے یعنی گرائویٹی لا آف گرائویٹیشن اگر ہم سائنس کی دنیا میں سے صرف گرائویٹی کو نکال دیں تو پوری کی پوری سائنس دسٹروئی ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی آخری گرائویٹی ہے کیا چیز اگر ہم غور کریں تو سورج زمین چاند ستاروں کے اندر ایک خاص لنک موجود ہے ایک کونیکشن موجود ہے جس کی وجہ سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند زمین کے ساتھ ٹکرا گیا ہو یا سورج اور چاند کی ٹکر ہو گئی ہو یا زمین اور سورج کی ٹکر ہو گئی ہو ایسا نہیں ہوتا یا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہم زمین کے اوپر لڑکھڑاتے پھریں دولتے پھریں ہمیں زمین کے اوپر چلنا پھرنا رہنا بالکل آسان ہے یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ زمین تو گول ہے نا ایک گیند کی ماند لیکن اس پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو لوگ اس سائٹ پہ وہ گرتے کیوں نہیں ہیں اگر ہم اس سائٹ کو سیدھا مان لیں اوپر مان لیں تو اس سائٹ والے لوگ گھر کیوں نہیں جاتے اور جب زمین گھوم کے اپنی سائٹ چینج کرے گی تو جو لوگ نیچے کھڑے ہیں وہ اوپر آ جائیں گے لیکن اوپر والے جب نیچے جائیں گے تو وہ گر کیوں نہیں جاتے ایسا کیا ہے کہ جو زمین کے اوپر ہر شے کو جس نے ٹھہر آیا ہوئے ہمیں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بلکل ایزی ہے اور ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان سب ستاروں کی سیاروں کی آپس میں ٹکر نہیں ہو جاتی آپس میں گڑمڈ نہیں ہو جاتے زمین کبھی سورج سے نہیں ٹکراتی یا چاند کبھی زمین پہ آ کر نہیں گر جاتا ایسا کیا ہے تو ان سب چیزوں کے اندر گریویٹی موجود ہے جو ان سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں کنٹرول کیے ہوئے ہیں سائنس اس کو گریویٹی کا نام دے دیتی ہے لیکن مذہبی لوگ اسے خدا کی قدرت کا نام دیتے ہیں لیکن دونوں میں کمپیٹیبیلیٹی موجود ہے ہم جسے خدا کی قدرت کہیں گے ہم اس کو بھی دکھا نہیں پاتے کہ ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے سب کچھ کھڑا ہے اپنی جگہ پہ سب کچھ اپنے سسٹم کے تحت چل رہا ہے اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے تو سائنس اسے گریویٹی کا نام دیتی ہے لیکن دکھا نہیں سکتی آئیزک نیوٹن نے سکسٹین ایٹی سیون کے اندر یہ تھیری پیش کی تھی گریویٹی کی لیکن آج تک دو ہزار بائیس تک تقریباً تین سو پینتیس سال گزر گئے لیکن سائنس اس تھیری کے مطابق تو چل رہا ہے لیکن اس کو کبھی دکھا نہیں سکی گریویٹی کو سنا سنگا چھوا یا محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا حواس خمسہ سے اس کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے لیکن سائنس اس پہ ایمان رکھتی ہے تو یہاں پہ دیکھنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا گریویٹی نظر آتی ہے لیکن اس کو مانا جا رہا ہے تو خدا کی ذات بھی اگر نظر نہیں آتی تو اسے کیوں نہیں مانا جائے گا تو ملہدین کے لئے یہاں پہ ایک ویسچن ہے کہ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ کیا دکھائی نہ دینا نظر نہ آنا کسی شئے یا کسی وجود کے موجود نہ ہونے کے دلیل ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتی ملہدین اس کا جواب نہیں دے سکتے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ایک اعتبار سے ظاہر ہوتی ہیں اور ایک اعتبار سے باطن ہوتی ہیں لیکن ان پہ ایمان رکھا جاتا ہے ان کو مانا جاتا ہے وہ پرووڈ ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی ایک اعتبار سے ظاہر ہوں مثال کے طور پہ اگر ہم دوپ کو دیکھیں تو دوپ چھونے کے اعتبار سے محسوس کرنے کے اعتبار سے سننے کے اعتبار سے اس کو لسن نہیں کیا جا سکتا صرف وہ دیکھی جا سکتی ہے دوپ یعنی کہ روشنی لیکن اس پہ ایمان ہے کہ وہ موجود ہے یعنی دوپ جو ہے وہ صرف دیکھنے کے اعتبار سے ظاہر لیکن باقی چھونے کے سننے کے محسوس کرنے کے اعتبار سے باطن ہے اسی طرح سے سایہ یعنی کہ چھاؤں وہ بھی اسی طرح سہی ہے دیکھنے کے اعتبار سے ظاہر ہے لیکن سنگنے سننے یا چھونے کے اعتبار سے بات دن ہے ہوا ہوا فیل کرنے کے اعتبار سے ظاہر خوشبو خوشبو جو ہے وہ صرف سنگنے کے اعتبار سے ظاہر اس کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن ان سب چیزوں پر ایمان ہے یعنی اگر کسی ایک اعتبار سے وہ شیہ ہمیں پروفڈ ہو جائے گی تو اس پر ایمان رکھا جائے گا دکھائی دینا یہ ضروری نہیں ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں ظاہر بھی اور باطن بھی یعنی اس کے بے شمار ناموں میں سے دو نام ظاہر اور باطن بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصیات اپنی صفات اپنی نشانیوں کی بنیاد پر ظاہر ہے اس دنیا کے اندر اس جہان کے اندر اس کائنات کے اندر لیکن اپنے حقیقی وجود کے اعتبار سے باطن ہے چونکہ آسمانوں کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کا حقیقی وجود تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات باطن لیکن اپنی نشانیاں اپنی صفات کی بنیاد پر اس کائنات کے اندر ظاہر ہے تو جب سائنس ایسی کئی ایک چیزوں کو مان رہی ہے اور ملہد بھی کہ جو ایک اعتبار سے ظاہر ہیں لیکن دوسرے اعتبار سے باطن تو خدا کی ذات کو بھی مانا جائے گا چونکہ خدا کی ذات بھی ایک اعتبار سے ظاہر اور ایک اعتبار سے باطن ہے تو یہ چند چیزیں تھیں خدا کی ذات کے حوالے سے جو ملہدین کے لئے پیش کی گئیں ہیں خاص طور پر کہ نظر نہ آنا دکھائی نہ دینا کسی شیعہ کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملہدین کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ